بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم صحیح مسلم کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم ہے دو ہزار نو سو ایک اس میں قیامت کی تمام نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر جیسا کی روایت بیان کرتی ہے ایک ہی جگہ بیان کرتی ہیں یہ دس نشانیاں ہیں ان دس نشانیوں میں بعض کی ہم وضاحت کر چکے بعض کسی وجہات کا تقاضی نہیں کرتی مسیح علیہ السلام کے نزول کی نشانی کے ذکر جس طرح روایت میں ہوا ہے اور پھر اس میں کچھ اختلافات ہوئے ہیں ان سب پر گفتگو ہو چکی ہے اس کے بعد اب یاجوج ماجوج کا کھول دیا جانا ہے یعنی ایک اور نشانی یہ بیان ہوئی ہے اس کی تفصیلات ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے کیا مراد ہے چنانچہ میں نے اس پر بھی ایک تفصیلی نوٹ لکھا ہے ان کا ذکر یعنی یاجوج و ماجوج کا ذکر یہاں تو بس یہ بیان کیا گیا ہے کہ یاجوج و ماجوج کا خروج بھی ایک نشانی ہے اور اس کے لئے بالکل وہی لفظ استعمال کیا ہے حدیث میں جو قرآن میں بھی ہے حتی اضاف فتحت یاجوج و ماجوج یعنی یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے ان کا ذکر سورہ انبیاء کی آیات چھانمے ستانمے میں بھی ہوا ہے یعنی یہ صرف اس حدیث میں نہیں ہے یہ بات کہ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانی ہے اور یہ کھول دیے جائیں گے یہ خود قرآن میں بیان ہوا ہے اور یہ سورہ انبیاء کی آیات میں بیان ہوا ہے اب یہ ظاہر ہے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی نشانیاں تو چلیے روایت میں آئی ہیں ان کی نسبت کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے لیکن یہ واحد نشانی ہے وقوع قیامت کی جو خود قرآن میں بیان ہوئی ہے یہ دونوں یعنی یاجوج ماجوج دونوں نو علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے یعنی یہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں تصور کیا جاتا ہے کہ ان کے کچوہے کے برابر ہیں اور وہ کسی دیوار کو چاٹتے ہیں یہ تو محض داستان سرائی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ ہماری یہ طرح اللہ کے بندے ہیں اور نو علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں نو علیہ السلام کے بیٹوں کا پورا شجرہ بائبل میں بیان ہوا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ان کے تین بیٹے ان کے ساتھ تھے اور ان تینوں کے نام بھی ہم جانتے ہیں یہ جو آپ دنیا میں بعض نسلوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سامی نسلیں ہیں تو یہ ان کے بیٹوں ہی سے نسبت میں پیان کی جاتی ہیں یاجوج و باجوج کا ذکر انبیاء سورہ انبیاء کی آیات چھانویں ستانے میں بھی ہوا ہے یہ دونوں نو علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں یعنی تین بیٹے ان کے ہیں سام ہام اور یافت تو یہ یافت کی اولاد ہیں جو ایشیا کے شمال مشرقی علاقوں میں آباد ہوئی ان کا وطن کونسا ہے جس طرح سے ہام کی نسلوں کا وطن افریقہ ہی رہا یعنی جب ہجرت ہوئی ہے بڑے پیمانے پر تو وہ وہاں سے نہیں گئے اسی وطن میں رہے سامی نسلیں زیادہ تر مشرقی وسطہ میں آباد ہوئی یا افریقہ کے شمالی علاقوں میں آباد ہوئی ہیں دوسری جگہ پر بھی گئی لیکن زیادہ تر ان کا وطن یہ رہا ہے اور یافت کی اولاد یہ ایشیا کے شمال مشرقی علاقوں میں جا کر آباد ہوئی ہیں یہ جو وسط ایشیا کے علاقے کہلاتے ہیں یورپ کی طرف جو علاقے ہیں وہاں آباد ہوئی بائبل کی کتاب پیدائش میں ہے بائبل میں جو پہلی کتاب ہے پیدائش کی کتاب اس میں یہ سب بات بیان ہوئی ہے اس میں لکھا ہے یہ دسم باب کی ایک سے پانچ آیات ہیں ان کا ترجمہ ہے نوح کے بیٹوں سام ہام اور یافت کی اولاد یہ ہیں یعنی شجرہ نصب بیان ہو رہا ہے کہ تین بیٹے ہیں ایک سام ہے ایک ہام ہے اور ایک یافت یافت اور یافت دونوں تلفز ہیں اسی طرح سم اور سام دونوں تلفز ہیں ان کی اولاد آگے بیان ہوتی ہے توفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے یعنی جب کشتی زمین پر آگئی اور توفان ختم ہو گیا تو ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے کن کے ہاں یعنی سام کے ہاں بھی آگیا اولاد پیدا ہوئی ہام کے ہاں بھی اور یافت کے ہاں بھی بنی یافت یہ ہیں سب کے شجرے بیان ہوئے ہیں بائبل میں تو بنی یافت یعنی یافت کی اولاد کیا ہے وہ یہ ہیں جمر اور ماجوج اور مادہ اور یعوان اور طوبل اور مسک اور تیراس یہ ابھی بھی بعض علاقوں کے نام انہی کے نام پر ہیں طبال سکھ ماسکو یہ نوح کے پوتوں کے ناموں پر ہیں یعوان جس کو آپ جاپان کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں سب کے سب جمر اور جوج اور مادہ اور یعوان اور طوبل اور مسک اور تیراس اب ان میں سے جمر کے بیٹے پھر بیان کیے ہیں اور جمر کے بیٹے اشکناز اور ریفت اور توجرمہ اور یعوان کے بیٹے علیسہ اور ترسیس کتی اور دودانی اور دودانی عربی بائبل میں اس کو کتیم اور دودانیم لکھا جاتا ہے تو یہ ان کے نام ہے قوموں کے جزیرے انہی کی نسل میں بٹھ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلے کے مطابق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے یعنی یہ قدیم نام سب جو ہیں انہی کے ناموں سے پڑے ہوئے ہیں تو آہستہ آہستہ ان میں پھر طبیلیاں آ جاتی ہیں یہ بائبل کا بیان ہے یہی بیان مسلمان موررخین کا ہے یعنی ہمارے جتنے موررخین ہیں وہ سب یہی بات بیان کرتے ہیں تاریخ کی کتابیں شروع یہاں سے ہوتی ہیں وہ خواہ ابن کسیر کی البدایہ والنہایہ ہو یا ابن قلدون کی تاریخ ہو یا ابن اسیر کی ہو سب یہی سے شروع ہوتی ہیں یہی بیان مسلمان موررخین کا بھی ہے ملاحظہ ہو القامل فتاریخ ابن الاسیر پہلی جلد کے اٹھ سٹھ صفحے پر یہ ساری بات اسی طرح بیان ہوئی ہے البدایہ والنہایہ میں پہلی جلد کے ایک سو پچھتر صفحے پر یہی بات بیان ہوئی ہے ابن خلدون نے تصریح کی ہے کہ علماء انصاب یافس کی باقی اولاد کے بارے میں تو اختلافات بھی بیان کرتے ہیں یعنی اولاد کے ناموں کے بارے میں جو انصاب کے ماہرین ہیں قدیم سے نصب نامیں بیان کر رہے ہیں وہ کچھ اختلافات بھی بیان کرتے ہیں مگر اس پر متفق ہے کہ یہ دونوں یعنی یاجوج و ماجوج اسی کی ضروریت اسی کی اولاد میں سے خود تاریخ ابن خلدون میں ابن خلدون کی تصریح کے الفاظ ہیں دوسری جلد میں دسمیں صفحے پر وَأَمَّا يَعْفَسْ فَمِمْ بَلَدِهِ تُرْقْ وَالسِّینْ وَالسَّقَالِيَةْ وَيَاجوج وَمَاجوج بِتْفَاقٍ مِّنَ النَّصَّابِينَ یعنی اس علم کے تمام ماہرین جن کو نصابین کہا جاتا ہے نصاب جو نصب نامیں بیان کرتے ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یافس کی اولاد ہی میں سے ترک ہیں چینی ہیں سقالبہ ہیں یاجوج و ماجوج ہیں بے اتفاق مِّنَ النَّصَّابِ یہ وہی اولاد ہے ساری بائبل کے صحیفہ حسکیل کے باب 38.40 میں یعنی یہ ایک پیغمبر کا صحیفہ ہے بائبلی کے مجموعے میں ہے بائبل کے صحیفہ حسکیل کے باب 38.40 میں ان کا تعرف یاجوج و ماجوج کا تعرف روس ماسکو اور طبالسک کے فرماروا کی حصیت سے کرایا گیا ہے یعنی اس وقت اس زمانے میں ان کی فرماروای تھی اس علاقے پر بعد میں یہی ہیں یعنی انہی کی نسلیں ہیں بعد میں یہی ہیں جو تاتاری ہن منگول اور ستھین کے ناموں سے بھی مشہور ہوئے بعد کی نسلوں میں پھر الگ الگ نام پڑھنا شروع ہوئے چنانچہ اسرائیلی مورخ یوسیفوس ان سے مراد ستھین قوم لیتا ہے یعنی وہ اصل میں جب ستھین کہتا ہے تو انہی کے بعد کی نسلوں کا نام مستار لیتا ہے اور جیروم کا بیان ہے کہ کاکیشیہ کے شمال میں بحر خضر کے قریب آباد تھے وہ ان کا علاقہ یہ بتاتا ہے یہ مختلف بڑے مورخین ہیں جنہوں نے دنیا کی تاریخ لکھی ہے پھر یہ بھی معلوم ہے کہ انہی کے بعض قبائل یورپ پہنچے اور اس کے بعد ان لوگوں میں شامل ہوئے جنہوں نے امریکہ اور آسٹریلیا کو آباد کیا یوہنہ عارف کا جو مقاشفہ بائبل کے آخر میں نقل ہوتا ہے ان کی روح سے اس کی روح سے یعنی یہ تو ہزکیل کا بیان تھا یا مختلف مورخین کا اس کے بعد آخر میں بائبل کے آخر میں یوہنہ عارف کا مقاشفہ ہے اس کی روح سے ان کے خروج کی پدا یعنی کب ہوگا ان کا خروج خروج کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں اپنی جگہ پڑے ہیں ان کی سلطنت قائم ہے بادشاہی کر رہے ہیں دنیا میں نکلیں گے ایک غلبہ رکھنے والی قوم کی حیثیت سے تو وہ کب ہوگا تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خروج کی پیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے ایک ہزار سال بعد کسی وقت ہوگی اس میں بالکل تائین کے ساتھ رسول اللہ کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر بتایا گیا ہے کہ ایک ہزار سال اس کے بعد یہ خروج شروع نہیں ہوگا ایک ہزار سال کے بعد ہوگا جس کے آخر میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے یعنی آخر میں پھر کہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ بالکل یہ مشک وستہ کا علاقہ سینڈوچ بن جائے گا اور یہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو ایک آگ آسمان سے اترے گی اور قیامت کا زلزلہ برپا ہو جائے گا یہ یوہنہ عارف کا بیان ہے یہ بیان آگے کس طریقے سے نقل ہوا ہے پھر اس بیان کے بعد کیا پہلو ہیں جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے اس پر اگلی نشست میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم صحیح مسلم کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا رقم دو ہزار نو سو ایک ہے اس میں قیامت کی علامات بیان ہوئیں ان علامات قیامت میں بہت سی علامتوں کو ہم سمجھنے کی صحیح کر چکے ہیں اور میں نے اس میں اپنا نکتہ نظر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے پچھلی نشست میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یاجوج و ماجوج کے کھول دیے جانے سے کیا مراد ہے اور یاجوج و ماجوج کون ہے اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ یاجوج و ماجوج کے بارے میں تو مورخین بھی یہی بتاتے ہیں بائبل میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے کہ یہ وسطیشیہ کی اقوام ہے اور یہ یافس کے بیٹے ہیں یعنی یافس کی اولاد ہیں اور یافس سیدنا نو علیہ السلام کے تیسرے فرزند کا نام ہے زیادہ تر وسطیشیہ میں آباد ہوئی مورخین ان کا علاقہ بھی بیان کرتے ہیں ان کی مختلف قوموں کا بھی ذکر کرتے ہیں آگے ان کی اولاد جس طرح مختلف علاقوں میں پھیلی اور اب بھی ان کے اثار ان ملکوں کے ناموں کی صورت میں موجود ہیں یہ سب بیان کرتے ہیں اس کے بعد میں نے آخر میں ارس کیا تھا کہ اب یعنی موجودہ زمانے میں جو تصویر بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہی قومیں ہیں جو پھر دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلیں یعنی ان کے خروج کی پدا ہوئی اب سے صدیوں پہلے اور ہم نے یہ دیکھا کہ انہی قوموں نے نکل کر کسی زمانے میں یورپ کو آباد کیا پھر ایک خمول کا زمانہ آیا جس میں ان کے ہاں بھی بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں خاص طور پر سلطنت رومہ یونان کی علوم پیدا ہوئے مسلمانوں کی بھی ان کے مقابل میں یعنی سامی قوموں تو معاملہ متوازی چلتا رہا رسول اللہ نے اور قرآن نے پیشین گئی کی کہ ان کا ایک عالمی خروج ہوگا یعنی وہ تو کچھ علاقوں میں تھا یہ عالمی خروج ہوگا فتحت یاجوج وماجوج اس کے الفاظ قرآن میں سورہ انبیاء میں یہ ہے کہ یہ کھول دیے جائیں گے تو پھر ایسا ہی ہوا یعنی یہ امریکہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں یہاں بھی پہنچے اسی طرح سے پھر یہاں سے باقی دنیا کی طرف بھی جانے کی پدا ہوئی یہی اقوام ہیں جنہوں نے مشق بیت تک کے ملکوں پر جا کر حکومت کی اور سلطنت برطانیہ کے بارے میں تو یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں سورج گروب نہیں ہوتا وہ سب ہوا اور پھر اس کے نتیجے میں پوری دنیا کو دائرے میں لینے میں کامیاب ہو گئے اور دنیا کی بڑی طاقتیں ہیں جو حکومت کرتی رہی اور پہلی دوسری جنگ عظیم میں جب مسلمانوں کو یا ان کی سلطنت سلطنت عثمانیہ کو شکست ہو گئی تو عالمی سطح پر ان کا غلبہ قائم ہو گیا اس وقت عالمی سطح پر یہی قوم حکومت کر رہی ہیں اور انہوں ہی نئے نظم کے لیے یہ قوائم متحدہ کے ادارے اور یہ سب چیزیں بنائی ہیں جتنی بھی ہیں اس کی خبر بھی دیئی ہے اور یہ یوہنہ عارف کے مقاشفے میں مقاشفے کے اسلوب میں بیان ہوئی ہے وہ پڑھنے کی چیز ہے یہ بائبل کا آخری باب ہوتا ہے یوہنہ عارف کا جو مقاشفہ بائبل کے آخر میں نقل ہوتا ہے اس کی روح سے ان کے خروج کی پدا نبی صلی اللہ اللہ سلم کی بیست کے ایک ہزار سال بعد کسی وقت ہوگی اس میں تائین کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ پھر وہ آئے گا جس کو صادق اور امین کہا جائے گا اور وہ سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور وہ سلطنتوں کو رونڈ ڈالے گا اور پھر دنیا میں شیطان قید میں رہے گا اور ایک ہزار سال تک یہی صورت رہے گی پھر ایک ہزار سال کے بعد اس دنیا میں ایک نئے دور کی اپدا ہوگی اس کی روح سے ان کے خروج کی اپدا نبی صلی اللہ اللہ سلم کی بیست کے ایک ہزار سال بعد کسی وقت ہوگی اپدا ہو جائے گی یعنی اب نکل 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 شروع ہو جائے گا جس کے آخر میں یعنی پھر آہستہ آہستہ یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے جس کے آخر میں یہ زمین کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے ان کا فساد جب انتہا کو پہنچے گا تو ایک آگ آسمان سے اترے گی اور قیامت کا زلدلہ برپا ہو جائے گا یعنی اچھے کام کریں گے دنیا میں سلطنتیں قائم کریں گے نظم قائم کریں گے دنیا کے علوم کو ترقی دیں گے لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ جب فساد برپا ہو جائے گا تو وہ فساد جب برپا ہوگا اس کی ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آڑی میں سے قیامت تمودار ہو جائے گی تو اس لیے اس کو قرآن نے علامت کے طور پر بیان کیا مکاشفے میں مکاشفے کے بیسویں باب کی سات اور نو آیات میں یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے اور جب ہزار برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا یعنی جو اصر ایمان یا یہ جب فیت ہے اس میں بھی شیطان اپنا کام کرتا رہا لیکن قید خانے سے بیٹھ کر یہ خطوط لکھتا تھا اس وقت صورتحال یہ تھی چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی جوج و ماجوج گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا ان کا شمار اس وقت یہ قومیں کتنی بڑی تعداد میں ہوں گی ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی یعنی پوری دنیا میں جب وہ آخری فساد برپا ہوگا تو ان کا غلبہ قائم ہو جائے گا غلبہ ایک تو وہ ہے جس کی تصویر ہم پچھلی صدیوں میں دیکھ چکے ہیں جو اس وقت بھی ایک دوسرے انداز سے قائم ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ایک فساد کی صورت میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی مقدسوں کی لشکرگاہ یہ مدینے کو پرانے صحیح میں کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ صحابہ کرام کے اس لشکر کی ایک لحاظ سے چھونی بنا ہے جس سے انہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے اور عزیز شہر وہ ہے جس کو شہر امین مکہ کہتے اس کو قرآن مجید نے بھی بلد امین کہا ہے یہ اس ہی کا ترجمہ ہے اور مقدسوں کی لشکر گاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی یعنی نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ یہ دونوں شہری رہ جائیں گے جن پر پھر آخری حملہ ہوگا فرمایا اس وقت آسمان پر سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی یعنی بس پھر خاتمے کا اعلان ہو جائے گا سور پھونک دیا جائے گا تو یہ مقاشفے کے الفاظ ہیں بائبل میں اس کو آپ پڑ سکتے ہیں یہ پیشینگوئی بھی حرف بحرف پوری ہوئی ہے اور گزشتہ کئی صدیوں سے یاجوج و ماجوج کا خروج شروع ہو چکا ہے جب یہ سب کچھ کہا گیا اس وقت تو کسی مہم و گمان میں بھی نہیں تھا یہ لیکن یہ ہو گیا اس وقت عالمی حکومت جو بنی اسماعیل کے تحت قائم ہوئی وہ اب باسیوں کے ساتھ ختم ہو گئی اس وقت عالمی سطح پر انہی کی حکومت قائم ہے اور ان کا یہ خروج مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اب اپنے عروج کی طرف بڑھ رہا ہے یعنی وہ عمل جاری ہے اور معلوم نہیں کب تک انورشاہ کشمیری کی فیض الباری دیکھ سکتے ہیں اسی طرح اب اول کلام آزاد کا ترجمان القرآن دیکھ سکتے ہیں سید اور اللہ موضودی کی تفہیم القرآن دیکھ سکتے ہیں سب اہل علم اس کو اسی طرح بیان کر رہے ہیں اس کے بعد ایک آخری نشانی بیان ہوئی ہے اور وہ یہ کہ آخر میں یمن میں ابین کے شہر عدن کے گڑے سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر ان کے محشر کی طرف لے جائے گی اس پر میں نے لکھا کہ یہ وقوع قیامت کی پہلی اور تمام نشانیوں میں آخری نشانی ہے جس کے بعد وہ ہوا چلے گی جو لوگوں آمد کی پدا ہے جو اس کے نتیجے میں سمندر کی نظر ہو جائے گی خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے بارے میں جو آخری الفاظ روایت میں آئے تھے وہ یہ تھے یہ آگ جہاں لوگ رات گزاریں گے ان کے ساتھ وہیں رات گزارے گی اور جہاں وہ کیلولہ کریں گے ان کے پیچھا نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ انہیں ہنک کرمیشر ملے جائے آخر میں یہ ہوگا یہ دس نشانیاں ہیں یہی بیان ہوئی ہیں انہی کی باقی روایتوں میں تفصیلات ہیں ان سے زائد کوئی چیز نہیں ہے یہ دس نشانیاں رسالت معاف کی نسبت سے بیان کی گئی ہیں اگر یہ نسبت درست ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاط نہیں ہوا تو یہ اسی طرح پوری ہو جائیں گی جس طرح قرب قیامت کی وہ دونوں نشانیاں پوری ہو گئی ہیں جو اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وآخر الدعوان الحمدللہ ربکلہ